اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کوک ویدہ شمان آج ہم بنانے جا رہے ہیں انسٹنٹ مٹن کورما یہ ریکویسٹڈ ریسپی ہے کہ ایک ڈیٹھ گھنٹے کے علاوہ اگر ہم کھاپ انار میں کورما بنانا چاہے تو کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کی جو بھی پروسس ہے جو بھی ٹکنیکس ہیں وہ میں آپ کو ہتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو پر ساند آتی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں تو چلیں بھنانا شروع کرتے ہیں جس سب سے پہلے ہم نے کڑاہی یا پین میں کوئر ڈال لینا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے دو لارچ سائز کے پیاز لیئے ہیں وہ اس میں اس کو براؤن کر لیں گے ہم جب تک ہمارا پیاز براؤن ہو رہا ہے جب تک ہمارا پیاز براؤن ہو رہا ہے آپ لوگ ویڈر کو انجوائے کریں یہ میرے کچن سے لان کا سین ہے بہت ہی زبردست سوارش ہو رہی ہے بہت ہی تیز اس طرح سے پانی یہاں پہ جمع ہو گیا پیاز ہمارا براؤن ہو رہا ہے ہم نے انجوائے کر دیا ساتھ ہی ساتھ ہم اس پہ کورما مطارا بنا لیتے ہیں پیس لیتے ہیں اس کو 1kg مٹن کے لیے ایک میں نے تیز پاس لے لیا ہے ایک سٹک داچی نہیں کھونگی ایک بادیاں کا پھول ہے ایک موٹی الائچی ہے دو ہمارے پاس سب سے الائچیاں ہیں اس طرح سے اور یہ ہمارے پاس جوازری تھوڑی سے لاؤن اور کالی مرچیں اور ساتھ ہی دھنیا اور زیرہ ان کو مکس کر لیتے ہیں ہمارا کورما مسالہ رڈی ہو جائے گا یہ پیاز ہمارا ہو جکا ہے براؤن اس کو اپنا ہی براؤن کریں کہ بلکو بلیک نہیں کرنا ہم نے اب اس کو نکال کے مکسی میں ڈال لیتے ہیں پیاز میں نے پیاز میں نے سوال میں سے نکال لیا جو میں نے گوشت کو بوائن کر کے رکھا پر پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کو ویٹ لگوا لیا تاکہ کیونکہ یہ ریکویسٹڈ ریسپی ہے انسٹنٹ کورما بنانا تکھائیں اس کے لیے میں نے تاکہ یہ جلدی بن جائے ایک سے ڈیٹ گھنٹا نہ لگے اس کے لیے میں نے گوشت کو پندرہ منٹ ویٹ لگوا لیا اب اس کو اس میں ایڈ کروں گی اس کو پان سے ساتھ منٹ پرائے کر لیں گے پیاز کو میں نے مکسی میں ڈال لیا ساتھ ہی اس میں ٹوماٹر، ادرک اور حریمیچ ایڈ کریں گے ساری چیزیں ایک ساتھی اب اسی میں 250 گرام میرے پاس تہی ہے وہ ایڈ کریں گے جو ہم نے کورما مسالہ جو پیس کے رکھا ہے وہ بھی ساتھ ہی اس میں ایڈ کر لیں گے اب اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں جی بوشت کو پھرائے ہوتے ہیں پانچ سے ساتھ منٹ ہو چکے اب اس میں ہم دہی والا سارا مکسیر ایڈ کر دیتے ہیں اس سارا سکو ایڈ کر دی اس میں اب اس کو بھی اس کے ساتھ ہی بھون لیں گے ہم کے سنو اے اب بھون جو پھر تی سپوں ہم نے اس کیا کے سکوچے miوٹ ہم نے اس پر لو ہی ریکھنا ہے نمک بھی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی اس میں ایڈ کرنا ہے میں 1.5 ٹی سپون اس میں ایڈ کر رہی ہوں بعد میں چیک کر کے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس لئے پہلے کم ہی اس میں ایڈ کریں تاکہ تیز نہ ہو جائیں اب اس کو اچھے سبون دیتے ہیں دس منٹ تک اس کو بونیں گے یا جب تک یہ اوائل نہیں چھوڑ دیتا تب تر چونکہ انسٹینٹ کورما ہے اس لئے میں نے اس کو ایک دیٹھ گھنٹے میں نہیں بنایا اس کو میں نے بوائل کر لیا تقریباً اس کو دس منٹ ہو گئے ہمیں بونٹ ہو گئے اس نے اوائل چھوڑ دی اس کا مطالہ جو ہے وہ پاک چکا اب اس میں کچھا فائن باقی نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ایڈٹلز بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن میں اس میں جس گوش میں ہم نے سواری پانی میں جس میں گوش دبالا ہے اس کا سوچو بچا ہوا ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی تاکہ ہم کی سیسٹی گری بہن جائے میں اس کو کور کر دی دیوں پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ یہ دس منٹ کے بعد اس کو نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس طرح سے اوائل اوپر آگے اور یہ بلکل اچھے سے پک چکا ہے اب اس میں گرم مسال جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہے ہیں وہ کر سکتے ہیں اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں جی یہ ہم نے کورما ڈش آؤٹ کر لیا اس کے ساتھ ہی یہ ریسیپی انڈ ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ